بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل علیشہ ڈیزائننگ آج ہم بنائیں گے نیک ڈیزائن تو اس کے لئے ہم نے یہاں پہ لیا یہ شیٹر لیس آپ کو بازار سے آسانی کے ساتھ مل جائے گی اگر یہ نہیں بھی تو آپ اس کی جگہ پہ پائپنگ بھی لگا سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے یہاں پہ لیا یہ بٹن اور اس کے بعد ہم نے سیمپل جیسے ہم اپنے شرٹ کو کاٹتے ہیں کاٹ لیا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ شرٹ کا فرانٹ پارٹ لیا ہے اب یہانگ پہ ہم نے چینل پر کپڑا رکھنا ہے ہم نے اس کے ڈیزائے کو جیسے نکڑ کرنا ہے وہ لیا ہے اور اس کے بعد اب ہم نے یہاں پہ اس کو چودہ انچ پہ رکھا ہے یہاں چینج پہ ہم نے نشان لگانا ہے شولڈر سے بھی اور یہاں نیچے سے بھی چینج تک نشان لگانا ہے یہاں دے ہم نے اس کپڑے کو فولڈ کیا ہوا ہے اور شرڈ بھی نیچے سے فولڈ ہے اب یہاں پہ ہم نے جو چینج پہ نشان لگائے ہیں ادھر ہم نے اس طرح سے لائن ڈروہ کرنی ہے اس طرح سے نیچے تک اب اس کے بعد آپ دیکھیں یہاں نیچے سے یہ جو کورنر ہے ہم نے اس کو راؤنڈ شیپ دینی ہے تو یہاں ہم نے ڈیڈ انچ پہ نشان لگایا ہے نشان لگانے کے بعد ہم اس کو اس طرح سے راؤنڈ شیپ دے دیں گے اس طرح سے اچھی طرح سے آپ دیکھیں اس کو نیچے سے راؤنڈ شیپ دیں اب یہاں پہ یہ ڈیڈ انچ پہ نشان لگائے ہیں وہاں سے بھی ہم نے اس طرح سے کٹ لینا ہے کپڑے کو اس شیپ میں آپ دیکھیں یہاں پہ اب یہ ہمارے پاس اس شیپ میں آیا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ اسٹک پیپر لیا ہے اس کی جو لیندھ ہے وہ یہاں پہ چودہ انچ لی ہے اور چوڑائی جو ہے وہ آٹھ انچ لی ہے اس کو فولڈ کیا ہے فولڈ کرنے کے بعد یہاں ساڑھے تیرہ انچ پہ نشان لگانا ہے لمبائی میں اور چوڑائی میں ہم نے یہاں پہ ساڑھے تین انچ پہ لگانا ہے کیونکہ ہمارے نیک کی جو چوڑائی ہے وہ ہمارے پاس سات انچ ہے تو اس کا ہاف ہم نے لینا ہے ساڑھے تین انچ اور اس کے بعد آپ دیکھیں یہاں پہ ہم نے اس کی گلے کی لمبائی پہ نشان لگانا ہے تو ٹوٹل ہمارے جو گلے کی لمبائی ہے وہ ساتھ ہے مگر ہم یہاں پانچ انچ پہ نشان لگائیں ہم نے یہاں جو پانچ انچ پہ نشان لگا ہے یہاں پہ بھی ساڑھے تین انچ پہ نشان لگانا ہے اور اس طرح سے دیکھیں ہم نے لائنے لگانی ہے یہاں پہ اس طرح سے اور جہاں سے اب ہم نے اپنے گلے کو راؤنڈ شیپ دینی ہے اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں اب اس کے بعد ہم نے یہاں سے ہمارے گلے دیکھیں جو لمبائی تھی وہ سات انچ تھی اب ہم نے یہاں سے نیچے تک دو انچ پہ نشان لگانا ہے یہاں سے آپ اپنا ناپ دیکھ لیں جتنا آپ کا ناپ ہوگا اس سے ساپ سے آپ اپنا اوپر سے گلہ رکھیں راؤنڈ شیپ میں اور اس کے بعد نیچے سے دو انچ پہ آپ اس طرح سے دیکھیں یہاں پہ اس کو راؤنڈ شیپ میں ایک ڈیزائن سے بنا لیں اس طرح سے اب یہاں نیچے چھو ہم نے لائن لگائی ہے ساڑھے تیرہ انچ پہ وہاں پہ ہم نے بس اتنے مارجن پہ نشان لگانا ہے جتنے مارجن پہ سلائی لگ جائے تھوڑے سے مارجن پہ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ ہم نے سٹک پیپر کو اس اس طرح سے کٹ لینا ہے جہاں پہ ہم نے نشان لگائے ہیں اس طرح سے اب دیکھیں اب یہاں نیچے سے بھی بلکل تھوڑے سے مارجن پہ ہم نے اس اس طرح سے کٹنا ہے اس ٹک پیپر کو اب یہاں سے ہم نے ہافین چھوڑکی جو ایکسٹر سٹک پیپر اس کو کٹ لینا ہے اب دیکھیں ہمارا جو نیک ہے یہاں پہ اس شیپ میں آیا ہے اب دیکھیں یہاں پہ ہم نے جو نیک بنایا تھا اس کو ہم نے اس کپڑے پہ چپکا لیا ہے اس کے بعد اب دیکھیں یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے اس پہ یہ شیٹر لیس لگانی ہے اس طرح سے ہم رکھیں گے اس کے سائیڈ پہ اور اس طرح رکھ کے ہم اس کو سلائی لگائیں گے تو جب سیدھا کریں گے تو یہ ہمارے پاس اس طرح سے آئے گا اس طرح سے اب یہاں پہ ہم نے یہ شیٹر لیس لی ہے دیکھیں آپ یہ اُلٹی سائیڈ ہے یہ اُلٹی سائیڈ ہم نے اس طرح سے اوپر والی رکھنی ہے اس کے نیچے سیدھی سائیڈ آئی ہے جب ہم اس کو پلٹیں گے تو یہ سیدھی آ جائے گی اب یہاں پہ بلکل اس کی کنارے پہ سلائی لگانی ہے آپ نے یہ چیز دھیان میں رکھنی ہے شیٹر لیس کھیچتی ہے تو نیچے والا جو کپڑا ہے وہ آپ نے تھوڑا سا کھینچ کے رکھنا ہے اور بلکل تھوڑا سا کپڑا چھوڑ کے سلائی کا مارجن کا اس کو رکھنا ہے اور اس طرح سے آپ نے سارے جو راؤنڈ چھے پہ یہاں پہ شیٹر لیس لگا لینی ہے اس طرح سے اس کے بعد دیکھیں آپ یہاں پہ اس کو ہم سیدھا کریں گے تو یہ ہمارے پاس اس طرح سے آ رہی ہے دیکھیں یہ کتنی جب ہم اس کو سیدھا کریں گے تو فنشنگ کے ساتھ آئی ہے اور بہت آسانی کے ساتھ لگ جائے گی جو دیکھ سکتے ہیں آپ نیچے سے بھی یہاں پہ اس کو ہم سیدھا کریں گے تو یہ ہمارے پاس اس طرح سے آئے گی اب اس کے بعد آپ اس کو پریس کر لیں اچھی طرح سے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ اپنی شرٹ کی فرانٹ سائیڈ لی ہے اس کو اُلٹا رکھنا ہے اُلٹی سائیڈ پہ ہم نے یہاں پہ یہ والا جو نیک بنایا ہے اس کو رکھنا ہے یہاں پہ اور اس کو بلکل اس کو سینٹر میں رکھنا ہے ہم نے پہلے یہاں سینٹر سے سلائی لگا لینے ہیں تاکہ جب ہم اس کو سٹک پیپر پہ سلائی لے گئے سائیڈ سے تو یہ اچھی طرح سے کور ہو بلکل اس کو شرٹ کی سینٹر میں رکھنا ہے اس طرح سلائی لگا لیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں یہاں پہ یاد رہی ہی ہم نے اُلٹی سائیڈ پہ رکھا ہوا ہے اس طرح سے رکھ کے اس کے بلکل سٹک پیپر کے کنارے پہ سلا ہی لگانی ہے ہم نے یہ ہم نے اُلٹا رکھا ہوئے یہاں پہ جب ہم اس کو کاٹ کے سیدھا کریں گے تو یہ سیدھی سائل پہ چلا جائے گا اب نیچے سے دیکھیں یہاں پہ یہاں تک ہم نے سٹک پیپر لگایا تھا دیکھ سکتے بلکل لیس تک بلکل ہم نے اتنے ماجن پہ سٹک پیپر کاٹا تھا کہ دونوں سائٹ پہ دیکھیں یہ سلا ہی لگ جائے اب یہاں پہ ہم نے سلا ہی لگا لی ہے اب اس طرح سے تھوڑا سا کپڑا چھوڑ کے ہم نے ایکسٹر کپڑا جو ہے کاٹ لینا ہے اب یہاں نیچے سے آپ نے دھیان میں رکھنا ہے بہت باریکی کے ساتھ ہم نے یہاں پہ کٹ لگانا ہے یاد رہے سلا ہی پہ کٹنا لگے یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ ہم نے ایکسٹر کپڑا کاٹ لیا ہے اور جو اوپر راؤنڈ چھیپ تھی وہاں پہ ہم نے کٹ لگا لیا ہے تاکہ سیدھا جب ہم کریں تو اس میں کوئی جھول نہ آئے اس کے بعد آپ دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ جو کورنر ہے اس کو ہم نے سیدھا کرنا ہے اور کوئی بھی نوکدار چیز لے کے اس کو یہاں پہ ہم نے اس طرح سے سیٹ کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو پریس کر لینا ہے اچھی طرح سے یہاں پہ دیکھیں ہم نے اس کو سیدھا کر لیا اور پریس کر لیا اور یہاں سائٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو پریس کر کے پنس سے کور کر لیا ہے آپ دیکھیں یہاں پہ یہ کتنی فنچنگ کے ساتھ آیا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں ہم نے یہ پنس لگا لیا ہے تاکہ ہم جب سلائی لگائیں تو یہ کپڑا اچھی طرح سے پہلے سے سیٹ ہو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس طرح دوسری سائٹ پہ بھی ہم نے اس طرح سے پنس لگا لی ہیں اس میتھر سے آپ اگر سلائی لگائیں گے تو بلکل سلائی فنچنگ کے ساتھ آئے گی اور کپڑے میں کوئی چول نہیں آئے گا اب اس کے بعد ہم نے یہاں پہ اس طرح سے کنارے پہ اس کے سلائی لگانی ہے کپڑے کو ہم نے پہلے سے اچھی طرح سیٹ کر لیا تھا اور پنس لگا لی تھی تو اس لئے آپ دیکھیں یہاں پہ سلائی جو ہے وہ کتنی آسانی کے ساتھ لگ رہی ہے نیک کو ہم نے اُلٹی سائٹ پہ رکھا تھا تو جب ہم نے اس کو سیدھا کیا تو دیکھیں یہ سیدھی سائٹ پہ اس طرح سے آیا ہے سلائی لگانے کے بعد آپ پنس نکال لیں یہاں سے اب دیکھیں یہاں پہ یہ ہمارا نیک جو ہے کتنی فنچن کے ساتھ ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی سلائی کوئی چول نہیں ہے اس کی سلائی میں کتنی فنچن کے ساتھ آئی ہے اب اس کے بعد ہم نے یہاں پہ پائپنگ لگانی ہے اس طرح سے اور ہم نے یہاں پہ لی ہے ڈیڑھ انچ کی پٹی لی ہے تیرچھی کاٹی ہے ہم نے اس پٹی کو اور اس کی جو ایک سائڈ ہے یہاں سے ہم نے اس کو سلائی لگا لی ہے اس طرح سے اب اس کو ہم نے یہاں پہ رکھنا ہے اس طرح سے اور اس کی کنارے پہ سلائی لگانی ہے ہم نے بلکل اتنے مارجن پہ سلائی لگانی ہے جتنے مارجن پہ ہمیں پائپنگ چاہیے اس طرح سے بلکل اس کو اچھی طرح سیٹ کار کے اس طرح سے سلائی لگاتے جائیں گے یاد رہے آپ نے کو یہ چیز ہاں پہ یاد رہے کہ ہم نے یہ والی جو پٹی لی ہے یہ ترچی لی ہے آپ دیکھیں یہاں پہ اس طرح سے اب ہم نے سلائی لگا لی ہے اب اس کو اس طرح سے سیدھا کرنا ہے دیکھیں یہ پائپنگ کتنی فنچنگ کے ساتھ آئی ہے اب جہاں پہ اس کو اس طرح سے سیدھا کر کے بلکل اس کے کنارے پہ ہم نے سلائی لگانی ہے اس طرح سے دیکھیں یہ کتنی فنچیں کے ساتھ ہمارے پاس یہاں پہ یہ پائپنگ بند رہی ہے یہاں پہ ہم نے اس طرح سے اچھی طرح جو ایکسٹر کپڑا ہے اس کو اندر کی سائیڈ فولڈ کرنا ہے اور اس طرح سے دیکھیں یہ پائپنگ ہمارے پاس بند رہی ہے اب یہاں تک ہم نے سلائی لانی ہے اس جگہ تک اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ اس کے نیچے یہ ایکسٹر پٹی لینی ہے اس کو فولڈ کر کے اس کے نیچے یہاں پہ رکھنا ہے اس طرح سے یہاں تک ہمارا ساتھ انچ تک نیک تیار تھا نیچے سے یہ جو لائن ہے اس کے نیچے ہم نے یہاں پہ ایکسٹر کپڑا لگا کے اس کو کور کر لینے ہے اب یہاں نیچے سے آپ نے یہ چیز دھیان میں رکھنی ہے یہاں سے ہم نے کٹ لگانا ہے تاکہ کپڑا اندر کی سائیڈ فولڈ ہونے میں کوئی مسئلہ نہ ہو اور پائپنگ فنچنگ کے ساتھ آئے اس طرح سے سیم اب ویسی ہم نے یہاں پہ بلکل اس کے ساتھ ہم نے یہاں پہ یہ والی بھی پٹی رکھنی ہے اور اس طرح سے سلائی لگاتے جانا ہے اس طرح سے یہ والی جو سلائی ہے ہم نے یہاں پہ کمپلیٹ کر لی ہے اب اس کے بعد ہم نے یہاں پہ یہ والی جو پائپنگ والی پٹی لگائی تھی یہ ایکسٹرا ہے تو یہاں سے اتنے ماجن پہ ہم نے بلکل اس طرح سے دوسری سلائی بھی لگا لینا ہے تاکہ یہ والی جو پٹی ہے پائپنگ والی یہ نیچے سے اچھی طرح کور ہو جائے پائپنگ والی یہ نیچے سے اچھی طرح کور ہو جائے اس طرح سے دیکھیں یہاں پہ ہم نے یہ پائپنگ بھی لگا دی اور کتنی فنشنگ کے ساتھ آئی ہے اب اس کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے پریس کریں گے اور یہاں پہ اس طرح سے یہ ایک بٹن لگانا ہے اور نیچے بٹن لگانے کے بعد اس کی فائنل لوگ دکھاتے ہیں آپ دیکھیں یہاں پہ ہم نے اس کو پریس بھی کر لیا ہے اور بٹن اٹیچ کرنے کے بعد اس کی جو لوگ ہے وہ کتنی خوبصورت آ رہی ہے اور اس کی سائیڈ سے آپ دیکھیں پائپنگ جو ہے وہ کتنی پریس کرنے کے بعد کتنی فنشنگ کے ساتھ آئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نیک کی لوگ جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت آ رہی ہے یہاں پہ اس کے نیچے یہ دیکھیں یہ والا بارڈر تھا تو اس کی آپ اگر شورٹ کی اس طرح سے لکھ دیکھیں تو کتنی خوبصورت آ رہی ہے یہاں پہ تو اگر آپ کو سنیک ڈیزائن کی ویڈیو پسند ہے تو پلیس چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہ پھولیں تو چلے ملتے ہیں نیو ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں